اسلام علیکم آج میں بنانے والی ہو چکن کری تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے 1 kg چکن فریش چکن واش کیا ہے 300 گرامز میں نے کٹی ہوئی پیاز کچھ ہول سپائسز لیا ہے جیسے دو تیز پتے لیا ہے آدھی کالی الائچی لیا ہے ایک ہری الائچی لیا ہے اور تھوڑی سی کالی مرچ لیا ہے اور اسی دنیا میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون یعنی 3 بڑے چمچ لائل میچ پاوڈر 1 بڑا چمچ گرم مسالہ 1 چھوٹا چمچ لستو ندرہ کا پیسٹ 2 بڑے چمچ اور نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ساتھ میں میں نے لیا ہے اوائل آدھا کپ ٹماٹر 1 اور کالجو 10 سے 12 اور ساتھ میں 2 چمچ کوکنٹ پاوڈر لیا ہے اور یہاں پہ ہری دنیا چاپ کیوئی میں نے لیا ہے ہم لوگ کریں گے چکن کو فریش تو ڈائریکٹ ہم لوگ مسالے میں چکن کو کوکنٹ نہیں کریں گے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے پیاز، چکن، جنجر کالک پیسٹ، نمک اور اوائل تو سب سے پہلے جو اوائل ہیں میں نے اس کو ڈال لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس والے بول والے چمچ سے دو چمچ میں ڈال رہی ہوں جس سے بول جو سوف کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو گرم کریں گے اور گرم کرنے کے بعد اس میں میں انین ڈال دیں گے تو اب انین دیکھیں آپ کی میں کتنا نکال دیں گے تو یہ میں اتنا بچا لوں گی مسالوں میں اس کو اور باقی کا جو ہے وہ سب کو ڈال کے میں اسے کوک کروں گے اور اسے تب تک کریں گے جب تک یہ بلکل گولڈن ہو جائے تو یہ لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اسے دو سے تین منٹ اور گولڈن کریں گے اور اس کے بعد اس کو نکال لیں گے ایک مکسر میں تو اب میں نے تین منٹ بعد نکال لیا اسے مکسر جار میں تو اب آپ دیکھیں سارا نہیں نکالنا ہے دو حصہ نکالنا ہے اور ایک حصہ چھوڑ دینا ہے تو میں نے ایک حصہ نکالا اب یہ تھوڑا سا اور میں نکال لے رہی ہوں اور باقی کی جو بچی ہوئی پیاز ہے وہ پین میں ہی اس طریقے سے رہنے دوں گے اب میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی جنجر گالک پیسٹ تو جنجر گالک پیسٹ میں نے بھی ایک چمچ ڈال دی ہے اس کے اندر اور اس کے بعد اس میں چکن فرائی کریں گے اور نمک ڈال دیں گے تو میں نے چکن میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو فرائی ہونے دیں گے اس کو مکس کر کے میں اسے رکھ دے رہی ہوں سائیڈ گیس میں اور اس کو کھونے دیتے ہیں جب تک کہ یہ اپنا مویسٹر چھوڑ دے پانی چھوڑ دے اور پانی سوک جائے گا اسے تب تک پکانا ہے تو ابھی اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اور یہ کھوتا رہے گا تب تک ہم لوگ چلتے ہیں مسالہ بنانے کے پروسیس میں تو اس کو اب میں نے ہٹا دیا ہے اور اب میں نے لیا ہے دوسرا پین اور اس پین میں اگین میں ڈالوں گی آئل تو یہاں پہ جو ہے نا میں مسٹرڈ آئل کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو کوئی اور آئل یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ چکن میں کر سکتے ہیں اب اس میں میں نے ڈال دیا اپنا ہول سپائسز جو میں نے لیا تھا اور اسے تھرٹی سیکنڈ کے لیے آئل میں رہنے دیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے انین انین ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے فرائی کریں گے جب انین فرائی ہونے لگے گی تو اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے جنجر گالک پیسٹ اور اپنے باقی کے مسالے تو ابھی میں اس میں ہری مرچی ڈالوں گی اور باقی کے مسالے بھی سارے اس کے اندر میں ہی ایڈ کر دوں گے اب میں نے اس میں دو سے چار ہری مرچی لی ہیں اور آپ اپنے کوڈنگ یہاں پہ مرچی لے سکتے ہیں تو آپ دو بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہے اس پائسی پسند ہے تو چار ڈال دیں میں نے جو جنجر گالک کا پیسٹ ہے وہ بھی اس کے اندر اب ایڈ کر دیا اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ریڈ چیلی پاوڈر اور ڈالا ہے میں نے گھرم مسالہ یہ ہے پسی دھنیا اور یہ رہا نمک ان سب کو ڈالنے کے بعد اسے ہلکا سا ڈرائے والا بھون لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پانی تو میں اس میں ون فورت کا پانی ڈال رہی ہوں اگر آپ کو مسالوں کو بلکل کریمی اور اچھا بھوننا ہے تو اس میں آپ کو پانی کا ڈالنا بہت ضروری ہے پانی کے ساتھ مسالہ بہت اچھے سے کوک ہوگا میں نے لگا دیا لیڈ اور اس کو پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ اس کو کوک ہونے دیں گے مسالے کو تو اب چلے آتے ہیں نیکس ٹیپ پہ میں نے پیاز نکالی تھی مکسر جار میں اب اس کے اندر میں بروکن کیشو یعنی کہ یہ کاجو ہے میرے پاس 8 سے 10 کے قریب یہ کاجو ہے ان کو میں مکسر میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دوں گی کوکونٹ پاوڈر اور ساتھ میں ڈال دیا میں نے ٹیماتر اور ٹیماتر ڈالنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا پانی اس سے پانی سے بہت ہی سمودھ پیسٹ بن کے رڈی ہوگا تو اس میں میں تھوڑا سا دو چمچ کے قریب پانی جال رہی ہوں اور اس کے بعد اس کا پیسٹ بنا لوں گی تو یہ رڈی ہے مسالہ بھی یہاں پہ ابھی بھون رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اب چلا لیں گے ایک بار بیچ میں تو یہ تین منٹ بعد مسالے کی حالت ہے تو اس کو تھوڑا سا اور پکانے کے بعد جب یہ اوئل ایسے اوپر آجائے تو اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے اپنا جو ڈرائی فروٹ والا جو پیسٹ تھا وہ اب ڈرائی فروٹ والا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو آپ کو کانٹینیو چلانا ہے کیونکہ جو کاجو ہیں وہ بوٹم پہ چپکتے ہیں کوئی بھی ڈرائی فروٹ جب آپ مسالے کے ساتھ بھونیں گے تو وہ نیچے سٹک ہوتے ہیں اس لئے اسے کانٹینیو سٹر کرتے رہنا ہے تو چلیے یہ اب تک بھون رہا ہے تب تک دیکھ لیتے ہیں چکن کو تو چکن آپ کو دکھاتی ہوں میں تو چکن میں دیکھئے پانی نکل گیا ہے تو اب اس پانی کو سکھانے تک اسے اور کوک کریں گے اور چلتے ہیں مسالے پہ تو مسالہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھے سے بھون گیا ہے آئل بھی بلکل الگ ہونے لگا ہے اسے دو سے تین منٹ اور بھونیں گے تاکہ جو آئل ہے وہ اور اچھے سے بلکل سپریٹ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں جو چکن ہے اس کا پانی میں نے سکھا لیا ہے اب چکن میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گے اور ساتھ میں آنین والا جو ہے وہ سارا آنین کے ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کر لے رہی ہوں اور اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو بینہ پانی ڈالیں اسے اسی طریقے سے چکن کے ساتھ بھونیں گے تاکہ جو سارا جو ٹیسٹ ہے بلکل اچھے سے ویلکم مائن ہو جائے چکن جوسز کا مسالوں کے ساتھ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے یہاں پہ چکن گریوی تو اس کے بعد اس میں اب میں پانی ڈالوں گی تو آپ کو جتنا پتلا چاہیے گریوی کریے بانی ڈال سکتے ہیں اب بوائل کر لیجئے اب اس میں ہری دنیا میں نے ڈال دی ہے اور اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم لوگ کر دیں گے گیس کو آف تو اب بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹیمٹنگ سا یہ جو میرا چکن ہے وہ بن کے تیار ہو جی چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ایزی ہے اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ بہت الگ ہوتا ہے اور اسے آپ لوگ ضرور چاہیے کیجئے گا انشاءاللہ اللہ حافظ چکے ٹیسٹی ہے گا ٹیسٹی ہے موسیقی